موسیقی خریب سے دیکھیں تو وہ کروٹ لیتی بھی نظر آتی ہے ان کی غزلیں رومانی ہیں ان کی غزلوں کو اگر ہم دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس میں نظر آتا ہے کہ سلاپا عشق میں ڈُوبا ہوا شایر جس کی غزلوں کو ہم ساب اور محبت کرنے والے سب دل اور دھڑکن دھام کر پڑتے ہیں اور دوسری طرف ان کی جو نظر ہیں وہ بیعا کرتی ہیں ایک ایسے شایر کے حالات جو کی بے چین ہے جس نے ابھی تک اپنے آس پاس جو بھی وہ دیکھ رہا ہے اسے وہ بے چھین ہیں اور پھر اسے وہ فرم کے ذریعے نظموں کے روپ میں ڈھال رہا ہے تو ایسی ہی ایک ان کی نظم ہے بیروت جو انہوں نے لکھی تھی جب لیبنان میں سیبل وار ہوا تھا اور بہت لوگ مارے لہتا اور فتلے آم ہوا تھا تو اس کے لئے انہوں نے نظم لکھی تھی میں آپ سب ہی کے لئے پڑھے دیتی ہیں یہ سر بریدہ بدن ہے کس کا یہ جامائے خون قفن ہے کس کا پر زخ مکردہ ردہ ہے کس کی یہ پارا پارا صدا ہے کس کی یہ کس لہو سے زمین یا پوت بن گئی ہے یہ کس کی آغوش کس کا تابوت بن گئی ہے یہ کس نگر کے ثبوت ہیں جو دیارے انگار میں کھڑے ہیں یہ کون بے آسرا ہے جو تیگے فاتلا ہے کٹی ہوئی فصل کی طرح جا بجا پڑے ہیں یہ کون ماں ہے جو اپنے لخت جگر کو ملوے میں ڈھونتی ہے یہ کون بابا ہے جس کی آوازیں شور محشر میں دب گئی ہیں یہ کون معصوم ہے جس کو سیاہ آنڈھی دیے سمجھ کر بجھا رہی ہے انہیں کوئی جانتا نہیں ہے انہیں کوئی جاننا نہ چاہے یہ کس قبیلے کے سر بپک جانسار ہیں جن کو کوئی پہچانا نہیں ہے کوئی بھی پہچانا نہ جائے کہ ان کی پہچان امتہا ہے کہ ان کی پہچان میں زیاں ہے نہ کوئی بچہ نہ کوئی بابا نہ کوئی ماں ہے محل سراؤں میں خوش مقدر شیوخ چپ بادشاہ چپ ہے حرم کے سب پاسبا عالم پناہ چپ ہے منافقوں کے گروہ کے سربراہ چپ ہے تمام اہل ریاں کے جن کے لبوں پہ ہے لا الہا چپ ہے منافقوں کے سربراہ چپ ہے